السلام علیکم ورحمت اللہ ڈیر فرینڈ آئیم عبدالغفار آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ کینوہ پہ جا کے تھاملیل کس طرح بنا سکتے ہیں ٹیک ہے یہ بہت ہی آسان ہے بہت ایزی سا ایک سورس ہے جس سے آپ جا کے نا ایک پروفیشنل لیول کا تھاملیل بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو جلد جلد چیزیں سکھاتا جاؤں گا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو کینوہ کے اوپر جتنے بھی ڈیزائنگز ہیں جتنے بھی چیزیں ٹیمپلیٹس بنا سکتے ہیں وہ آپ سارے کورسز کروا دوں آج یہ جو کورس چال رہا ہے اس میں سپیسیفکلی میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ لوگ تھاملیل کس طرح بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جانا ہے کینوہ کے اوپر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کینوہ نظر آ رہا ہوگا اوپر آپ پر بلکل بلو کلر کے اندر آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے آپ نے جی میل ایڈی کے ساتھ اس کو اٹیج کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے فون کے اندر آ جائے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلک کیا یہ آپ کا کینوہ اوپن ہو رہا ہے یہ جیسے اوپن ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے تھامنیل کس طرح بنا سکتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ تھامنیل بنا کے آپ فائیور کے اوپر ایک تھامنیل بنا کے پانچ ڈالر کما سکتے ہیں اور دین کے اندر اگر آپ سو تھامنیل بنایا تو آپ پانچ سو ڈالر بھی کما سکتے ہیں تو ڈیئر یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس کو آپ اندر تک دیکھئے گا تو آپ یہ آج کمپلیٹ کورس کینوہ کے اوپر آ کے تھامنیل کس طرح بناتے ہیں سیکھ کے جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں صرف آپ لوگ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہم نے اوپن کر لیا ہے کینوہ کے اوپر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جس طرح ڈاکس ہیں موبائل ویڈیوز ہیں یوٹیوب بینرز ہیں ٹھیک ہے آپ آتے جائیں اندر آتے جائیں آتے جائیں یہاں پہ تھامنیل کا ایک الگ سے پورشن آ جائے گا ہم نے اسے سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے یہ میں اس کو بہتر کر رہا ہوں یہ تھامنیل اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تھامنیل ہم نے کہاں سے سیلیکٹ کرنے ہیں اور ان کو کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے یہ یوٹیوب تھامنیلز ہیں یہ جیوٹیوب تھامنیلز آگا آجا دوستو اس نمبر پر یوٹیوب تھامنیلز آگا ہے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے ذرا تھوڑا سا انٹرنیٹ کی سپیڈ کمپرمائز ہے اس وجہ سے چیزیں ذرا جلدی اوپن نہیں ہو رہی اگر آپ کے ایریا میں انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہوئی تو یہ بہت جلدی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں کوئی لیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ یہاں پہ اوپن کرنے والا ہے تھامنیلز کے ڈیزائنز تو یہ جیسے ہی اوپن کرتا ہے ہم اس کو آگے پروسس کرتے ہیں ہری اپ ہری اپ یہ جی اس نے تھامنیلز کے ڈیزائنز آپ کے سامنے اوپن کر دیئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تھامنیل ہے یہ ایک ڈیزائن ہے یہ ایک ڈیزائن ہے اس طرح یہ ایک ڈیزائن ہے مجھے یہ ڈیزائن پسند آ رہا ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا یہ جو ہے نا اب اس کو اوپن کر رہا ہے اب میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ اس تھامنیل ڈیزائن کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کس طرح کرنی ہے یا آپ کے کسٹمر کی جو ٹی بانڈ ہے وہ آپ کس طرح پوری کریں گے جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ آپ اس میں آپ کے کیسے فیل اپ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک تھامنیل کا ڈیزائن اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کام کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ یہ جو لوگو لگا ہوا ہے یہ سیلیکٹ ہو گیا اس کو میں چھوڑتا ہوں آگے آتا ہوں تو یہ جو ٹاپ فائیو بیسٹ گیم ریویو لکھا ہوا ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ چیزیں سیلیکٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا ایڈیٹیبل ہوتا ہے آپ جہاں پہ بھی چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہو گیا اب آپ میں اپنے مطابق چینج کرنا چاہتا ہوں یہ ٹاپ فائیو بیسٹ گیم ریویو لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہاو ٹو میٹ تھامنیلز تھامنیلز ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سیلیکٹ بنا دیا اب بات آتی ہے کہ یہ تو میں نے بنا دیا کیا یہ جس طرح میں نے بنایا ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے نہیں جی ٹھیک نہیں لکھا ہوا ہم اس کو پھر سے ایڈٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کو ایسے کر لیں گے یہ ادھر لکھا گیا ہے ہاٹ ہاٹ میک اس کو ہاو کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں غلطی ہو جائے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہاو ٹو میٹ تھامنے ٹھیک ہے یہ آپ نے بنا دیا اب آپ اس کو کلک کریں ٹھیک ہے اب پھر آپ اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ نیچے دیکھیں نیچے آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں آپ پلس جو نیچے بلو سائن ہے بلو پلس سائن ہے اس کے ساتھ دیکھیں آپ ایڈٹ لکھا ہوا ہے ایڈٹ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے فونٹ آپ یہاں پہ جا کے اس کے فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اس فونٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فونٹ سائز لکھا ہوا ہے ہم فونٹ سائز کو کلک کر دیتے ہیں فونٹ سائز کو جیسے ہم نے کلک کیا ہم اس کے فونٹ کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا بڑا نہیں چاہیے اب آپ دیکھیں جو چیز میں نے لکھی ہے وہ اس کے اندر بلکل فکس ہو رہی ہے اکے ہویا جتنا آپ کو نیڈ ہے آپ اتنا اس کے چھوڑا چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے یہاں پر بند کر دینا ہے اس کراس کے سائن پر ہم کلک کریں گے یہ بند ہو جائے گا اکے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم چاہیں تو اس کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ نیچے نیچے جو باہر چال رہی ہے ایڈٹ ہے اس کے ساتھ فونٹ ہے اس کے ساتھ فونٹ سائز ہے ہم نے ابھی فونٹ سائز چھوٹا کیا ہے آپ کے سامنے اب ہم اس کے کلر پر آ جاتے ہیں ہم نے اس کا کلر سیلیکٹ کیا کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں جو بھی کلر پسند آئے گا ہم وہ لکھا دیں گے میں اس کو یہاں پر یہ کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح کا کلر یہ تو بلکل نظر نہیں آرہا اس طرح کرتا ہوں ہاں یہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں میں اس کلر پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو یہ کلر دیتا ہوں ہاں یہ پنک کلر ہے اچھا لگ رہا ہے ویسے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ لگا سکتے ہیں آپ پرپل بھی لگا سکتے ہیں آپ بلو بھی لگا سکتے ہیں یہ کلر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کلر آپ کو پسند ہو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کراس کے نشان پہ باندھ کر دیں گے کلر کو آپ کا کلر سیلیکٹ ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ٹاپ فائیو ہاؤ ٹو میک تھامنیلز ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ٹاپ فائیو ہے یہاں پر بھی آپ کی کوئی اور چیز آ جانی چاہیے کوئی ایشو نہیں ہے آپ ٹاپ فائیو پہ چلے جائیں اور وہاں پہ لکھ دیں جیسے آپ ادھر چلے گئے نا اس کو ایڈٹ موڈ میں لیکن ایسا آپ اس کو کلک کریں گے تو نیچے آپ کی ایڈٹ موڈ میں آ جائے گا آپ یہاں پہ لیکھ دیں پروفیشنل پرو پروفیشنلی پروفیشنلی ہاؤ ٹو میک تھامنیل پروفیشنل طریقے سے ہم کس طرح تھامنیل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کلک کیا ٹھیک ہے آپ کی وہاں پر بھی رائٹنگ تبدیل ہو چکی ہے ایک چیز اور آپ کو سکھاتا جاؤں آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک اوپر پروفیشنل لکھاؤں نیچے ہاؤ ٹو تھامنیل لکھاؤں ہم نے تو دو تین لینے اور بھی لکھنی ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بہت آسان ہے آپ اس میں سے جو بھی جس تحریر کا لینے چاہتے ہیں کہ اس کی ایک اور لینے آجائے ایک دو ورڈ اور آپ نے لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو اوپر والی ڈیزائن کو سلیکٹ کرنا چاہے تو اس کو کر لیں نیچے کر لیں میں اوپر والے کو کر رہا ہوں اوپر والے کو ہم نے سلیکٹ کیا آپ اوپر دیکھیں ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہے ایک ساتھ پلس کا بٹن ہے ٹھیک ہے آپ پلس کے بٹن کو کلک کر دیں اب یہ آپ کی تحریر ڈبل ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ پھر آکے ادھر ٹچ کریں اور پھر اس کے اوپر ٹچ کر کے اس کو پکڑ لیں اس تحریر کو پکڑیں اور جہاں آپ کو یہ چاہیے وہاں پہ اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے میں نے اس کو نیچے رکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ جو چیز اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں جو تحریر ڈالنا چاہتے ہیں اس کو پھر سے ایڈٹ کر دیں پھر سے اسی کے اوپر آپ ٹچ کریں جیسے پروفیشنل کا پروفیشنل کے اوپر ٹچ کر دیں اب آپ نے ٹچ کیا تو یہ کیا ہو گیا یہ پھر ایڈیٹیبل موڈ میں آ گیا ٹھیک ہے پروفیشنلی ہاو ٹو میک تھامنیل ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ لکھ دیں جو چیز لکھنا چاہتی ہیں بائی کینوہ بائی کینوہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو لکھا پروفیشنلی ہاو ٹو میک تھامنیل کینوہ کینوہ کے ساتھ آپ کی اس طرح پروفیشنل طریقے سے تھامنے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کر دیا اب میں اس کو بیک کرتا ہوں میں چلا جاتا ہوں اس کے فونٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے نیچے ایڈیٹ موڈ ہے پھر اس کے ساتھ فونٹ لکھا ہوئے فونٹ میں ہم چلے جائیں گے جیسے ہم فونٹ میں چلے گئے تو یہاں پہ ہزاروں قسم کے فونٹس پڑھے ہوئے ہیں جو ڈیزائن آپ کو پسند ہو وہ آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی ڈیزائن کو آپ اپنے اس تحریر کے اوپر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت سارے ڈیزائن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہی ڈیزائن لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس ہورائزن کو سلیٹ کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے میں نے ہورائزن کو سلیٹ کر لیا وہ دیکھیں بیچے اس نے ڈیزائن وایسے کافی سا کر دیا اب میں اس کو بیک کر دیتا ہوں یہ جو کراس ہے اس کو میں کلک کروں گا یہ بیک ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ مطلب ہے میرا جو فونٹ سٹائل تھا نا وہ چینج ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جانا شیئے میں ادھر کروں گا اس کا کلر کو کلک کروں گا ٹھیک ہے میں نے اس کا کلر کلک کیا اب میں اس کو چینج کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا یہ نظر نہیں آ رہا اس طرح کی حال تھوڑا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نیچلے کلرز پہ جاتا ہوں میں ایسے کر دیتا ہوں یا میں جو کینوہ کا ایکچول کلر ہے وہ یہ ہے یہ کر دیتا ہوں تو اب یہ نظر بھی آ رہا ہے اور اچھا بھی لگ یا یہ کر دیتے ہیں یہ زیادہ ویزیبل ہو گیا یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا یہ کر دیتے ہیں آپ کو جو کلر بھی پسند ہو آپ وہی سلیکٹ کر سکتے ہیں کلر سکیم آپ نے خود سیٹ کرنی ہوتی ہے جو چیزیں آپ کو یہاں پہ اچھی لگ رہی ہوں کلر آپ کو میچ کر رہا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا اب آپ دیکھیں یہاں تک تو ہم نے چینجنگز کر دی اب آپ دیکھیں ہم نے مطلب ہے جو چیز بنائی ہے اس کا ظاہر ہے ہم نے ایک ویب سائٹ ہماری ہوگی یا ان کے بندہ جس بندہ نے ہمیں کام دیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ بھی نیچے لکھ دی جائے تو آپ اس کی ویب سائٹ یہاں پہ دیکھیں لکھی ہوئی ہے اس کو ایسے کلک کریں گے اور یہاں پہ جا کے جو اس کی ویب سائٹ ہے میں ایک کو کر دیتا ہوں www.facebook.com کر دیتا ہوں www www ڈاٹیوٹیوب ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا اس کو کر دیتے ہیں www.facebook.com ٹھیک ہے یہ میں نے چینج کر دیا اب میں اس کو پھر سے ٹچ کروں گا اور یہ ایڈیٹیوب موڈ سے ہٹ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ جو سینٹر کے اندر ایک تصویر لگی ہویا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں چینج کر دوں ٹھیک ہے کیسے چینج کریں گے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح چینج کریں گے آپ اسی تصویر کے اوپر ایسے ٹچ کریں ہاتھ لگائیں آپ نے ہاتھ لگا دیا وہ دیکھو سیلیکٹ ہو چکی ہے جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے نیچے آپ دیکھیں پلس کا سائن لکھا ہوا ہے نیچے نیچے یہ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا اب آپ سلے گئے ہیں ٹیمپلیٹس اور سٹائلز کے خانے کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ ہزاروں قسم کے یوٹیوب تھامنیلز پڑے ہوئے ہیں وہاں یعنی کہ جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے صرف تصویر اٹھانی تھی اور تصویر کہاں سے اٹھانی تھی ظاہر ہے ہمارا جو کلائنٹ ہے اس نے ہمیں ایک تصویر بھیجی ہوگی کہ میری تصویر لگانی ہم چلے جائیں گے اپلوڈز کے اندر تصویر ہماری گیلری کے اندر پڑی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے نیچے ایلیمنٹس ہے ڈیزائن ہے پھر ایلیمنٹس ہے پھر گیلری ہے گیلری کے ساتھ ساتھ ہے اپلوڈز آپ نے اپلوڈز پہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ اپلوڈز کو اوپن کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اپلوڈز کو اوپن کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے اپلوڈ فائلز ٹھیک ہے اگر ہم نے اپنی گیلری سے فائل اٹھانی ہے تو ہم کیا کریں گے اپلوڈ فائلز پہ کلک کر دیں گے اب یہ ہمیں لے کے جا رہا ہے ہماری گیلری کے اندر ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں ہیں دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنی گیلری سے جا کے تصویر کو اٹھاتے ہیں یہ اوپر اوپر دیکھیں ڈرائیو ہے فاسٹ ویڈ ہے گیلری ہے بائی فائلز ہے میں گیلری میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور گیلری میں جاتے ہوئے میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس مختلف قسم کی تصویر آل لیڈی کھڑی تھی تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک تصویر اٹھانی ہے میں فائلز پر اس پکچرز پر چلا جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس اے مسٹر آئنسٹائن کی کچھ تصویر کھڑی ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں یہ مسٹر آئنسٹائن ہے ٹھیک ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اس کو کہتا ہے پی این جی پی این جی ایمیج ٹھیک ہے آپ گوگل پہ جا کے کسی بھی چیز کا اگر آپ کو ایمیج چاہی ہو تو وہاں پہ آپ اس کو پی این جی ایمیج لکھیں گے تو وہ جس مندے کا نام دیں گے وہ اسی کا پی این جی ایمیج آپ کو دے دے گا اس پی این جی ایمیج کو آپ نے کیا کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کو نہیں لگا رہا ہم پھر سے جاتے ہیں پلس سائن کے اندر اور پھر سے ہم چلے جاتے ہیں اپلوڈز کے اندر اپلوڈز میں جا کے میں نے کچھ تصویریں اپنی گیلری سے جس طرح اپلوڈ فائل جا کے اٹھائی ہوئی تھی یہ تصویر میں نے اٹھائی ہوئی ہے اس نے اس لیے وہاں سے نہیں اٹھائی یہ تصویر ہم نے اپلوڈ کی تھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تصویر ہم نے اٹھا لی ہے اور اس کو ہم ایسے پکڑ کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مسٹر آئنسٹائن ہمارے اس تھامنیل کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے آپ نے یہ بنا لیا اوپر اوپر آپ دیکھیں کہ اوپر ایک ایرو کنشن اوپر جا رہا ہے ایک ایرو کنشن نیچے آ رہا ہے یہ تین ڈارٹس کے ساتھ تو جو ایرو کنشن نیچے آ رہا ہے یہ ہے ڈاؤنلوڈ کا نشان آپ اس کے اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے اس کو کلک کیا تو کینوہ کیا کر رہا ہے آپ کے ڈیزائن کو سیو کرنا شروع کر دیا ہے اس نے ٹھیک ہے یہ جیسے سیو کرتا ہے تو یہی ڈیزائن ہماری گیلری میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہمارا ایک تھامنیل ریڈی ہو چکا ہے تھامنیل ہماری جس کے آپ پانچ ڈالر اپنے کسٹمر سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ڈیزائن تیار کیا ہے ہماری گیلری کے اندر آ چکا ہے اب یہ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں اس سے آپ اپنی پیمنٹ چارج کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کوئی پازیٹیو کمنٹس کر دیجئے گا اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی لرنگ ویڈیوز آپ کو ریگولرلی ملتی رہیں تو انشاءاللہ دوستو پھر ملتے ہیں اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اسلام